بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آبد ایگریکلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید دوستو آپ کے ساتھ لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی مجودہ صورتحال اور لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کے اندر آج یہ ٹریکٹروں کی کیا قیمتیں ہیں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ دے گئی بیل آئیکن کو رازم فیس کریں تاکہ ذرا سے مطلق تمام تر معلومات ایک ہی چینل پر ملتی رہے دوستو اگر بات کی جائے لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی تو مارکیٹ کے اندر جو ہیں وہ بہت زیادہ کم جو ٹریکٹر ہیں وہ سیلو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو قیمتیں وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اس وقت جو کسان ہے وہ ایک بار پھر سے اپنے گھر کو لوٹ چکا ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ جہاں پر اس کے پاس 23 لاکھ روپیہ پہلے اس نے کٹھا کیا تھا اب مزید جو ہے وہ اس کے اندر 5 سے 6 لاکھ روپیہ کٹھا کرے گا اور پھر دوبارہ مارکیٹ کے اندر آئے گا اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ٹریکٹر ہے وہ پرچیز کرے گا تو دوستو کیونکہ کافی زیادہ ٹریکٹر مہنگا ہونے کے وجہ سے مارکیٹ کے اندر کسان نہیں ہے زمیدہ خریداری کے لیے نہیں آرہا تو اس کے ساتھ ناچلیو کسان پریشان ہے بلکہ جتنے بھی شورمز والے ہیں ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں وہ سبی جو ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ پریشان ہیں تو اگر دوستو بات کی جائے قیمتوں کی تو دوستو چالیس سب سے پہلے اگر بات کی جائے یہ بھی کافی زیادہ سیل ہونے والا ٹریکٹر ہے اس کی بوکنگ پرائس ہے جیس تارہ لاکھ پچانویں ہزار روپیہ تو یہ تقریبا اپنی بوکنگ پرائس پہ ہی سیل ہو رہا ہے تو اس کے بعد دوستو ساٹھ پہلے ٹربو سیل ہوتا تھا لیکن ٹربو اب جو ہے وہ اتنا زیادہ سیل نہیں ہوتا اب سب سے زیادہ دوستو ساٹھ سپیشل ایڈیشن سیل ہوتا ہے تو دوستو ساٹھ سپیشل ایڈیشن کے اگر بات کی جائے اس کی جو بوکنگ پرائس ہے وہ اکیس لاکھ پندرہ ہزار روپیہ ہے اور یہ مارکیٹ کے اندر تقریب یہ اکیس لاکھ تیس ہزار روپیہ کے اندر سیل ہو رہا ہے یعنی کہ پندرہ لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ آن چل رہا ہے اپنی اریجنل جو اس کی بوکنگ پرائس ہے اس کے ساتھ اس کے بعد اگر تین سو پچاسی کی بات کی جائے اس کی جو نئی بوکنگ پرائس ہے وہ اٹھائیس لاکھ ساتھ ہزار روپیہ ہے اگر آپ پینتھر ٹائر کے ساتھ قرید دیں گے دوستو یہ آپ کو ملے گا جی پندرہ لاکھ سوری یہ آپ کو ملے گا اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار سے پینتھالیس ہزار روپیہ کے اندر اور اگر آپ نے جنرل ٹائر لینے ہے تو یہ تقریباً آپ کو اٹھائیس لاکھ ساتھ ہزار روپیہ کے اندر پینتھ سٹھ ہزار روپیہ کے اندر جو ہے یہ ٹریکٹر ملے گا یعنی کہ یہ اپنی بوکنگ پرائس اگر آپ پینتھر ٹائر کے ساتھ لیں گے تو یہ بوکنگ پرائیس سے تقریباً بیس دار روپیہ نیچے ملے گا اور اگر آپ جنرل ٹائر کے ساتھ لیں گے تو یہ اپنی پوری بوکنگ پرائیس کے ساتھ ہی ملے گا اور اگر آپ اس کے ساتھ سروس ٹائر لینا چاہتے ہیں تو آپ مزید دس سے پندرہ ہزار روپیہ اس کے اندر آپ کو مزید ڈالنا پڑے گا پھر آپ کو جنرل ٹائر ملیں گے تو یہ تھی دوستو آج لاہور ٹیکٹر مارکیٹ کی موجودہ صورتحال اور آج جتنے بھی مارکیٹ کے اندر ٹیکٹر سیل ہوئے ان کی تمام ترقیمتیں ہیں جو کہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کی ویڈیو اچھی لگی ہو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ